ویلکم ٹو ابرار لیکٹیکل ورڈ یوٹیوب چینل ابرار لیکٹیکل ورڈ یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کہ پاور لائن کیریئر سگنل جو کہ ہم انٹیڈوز کرتے ہیں ٹیلی پوٹیکشن یا ٹیلی کمیونکیشن کے لیے پاور لائن میں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ہم ایک پاور فریکوینسی نیٹور کے اندر ایک اور فریکوینسی انجیٹ کر رہے ہیں باقاعدہ خود اور اس کو بعد میں ہم اس میں سے فلٹر کر کے واپس لے رہے ہیں اور ہم اس سے کام یہ لے رہے ہیں کہ وہ ہم فاسٹ ٹیپنگ کرا سکتے ہیں ڈسٹنس ریلے کے طرح ایک لائن کو دونوں طرف سے بے ایک وقت ہم ٹرپ کرا سکتے ہیں اس پر بات چیت کر سکتے ہیں اس کے اندر اور بھی بہت سا ڈیٹا اس کے طرح سینٹ کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر پاور فریکوینسی کے اندر کوئی بھی ایکسٹر جو ہے ہرمونکس یا کوئی ایکسٹر فریکوینسی کا سگنل نہیں ہونا چاہیے جو کہ ففٹی سائیکل کے علاوہ ہو تو یہ پاور لائن کیریئر سگنل کو اگر ہم اس کے اندر انٹیوڈوس کر رہے ہیں جس کی فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پاور فریکوینسی سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے اندر ایک پالوشن تو کیریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا نقصان بھی تو ہوگا اس کا فائدہ بھی ہے جس کا نقصان بھی ہے اب یہ انٹر ہارمونکس کو دوبارہ سے بتا دیتے ہیں انٹر ہارمونکس ان ہارمونکس کو کہتے ہیں جو کہ انٹیگرل ملٹیپل نہ ہو فنڈمنٹل فریکوینسی کا یعنی کہ ہارمونکس ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ انٹیگرل ملٹیپل ہو یعنی کہ ہول نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو ہارمونکس آتی ہیں یعنی کہ ون سے ہی کر دیں گے تو فنڈمنٹل فریکوینسی آ جائے گی پچاس انٹو پچاس ہوئی ون وی فیفٹی تو دو سے اگر آپ پکڑ کریں گے ہنڈیٹ تھیری سے ملٹیپلائی کریں گے تو ون فیپٹی اس طرح اگر آپ ٹن سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو پھر وہ پانچ سو ہو جاتی ہے تو یہ جو انٹیگرل ملٹیپل ہے ان کو کہتے ہیں ہرمونکس اور اگر یہ انٹیگرل ملٹیپل نہ ہو آدھے سے آپ کر دیں ون فور سے کر دیں ون پائنٹ تھیری سے کر دیں کوئی بھی فریکونسی ہو لیکن وہ انٹیگرل ملٹیپل نہ ہو انٹر انٹر ہرمونکس اس کے اوپر الگ سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے بہرحال انٹر ہرمونکس ہو یا ہرمونکس ہو ان کے ظاہرے کے نقصانات ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے کورلاشز بھی ہوتے ہیں اس کے اور بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہے تو میں نے کہا کہ میں لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا میرے ذہن میں بھی تھا کہ بھئی یہ بھی تو سگنل ہم تو خود ایٹ کر رہے ہیں اس کے بھی نقصانات ہوں گے ابھی دیکھ لیں ہم کے انٹر ہرمونکس کو میں نے یہاں تھوڑا سا ریوائز کر دیا کہ ان کی چیزوں سے انٹر ہرمونکس پیدا ہوتی ہے وہ میں نے یہاں پہ سارے لکھ دیا ہے جو فیکٹ کی اوپر میرے تیس چالیس لیکچر دیں آپ دیکھئے گا وہ ساری فیکٹ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں سٹیٹک کنورٹر سٹیٹک فریقونسی کنورٹر سیٹ کام اور جتنے بھی ہوں گے وی ایس سی کچھ بھی ہوگا وہ سارے سارے کنٹیبوٹ کرتے ہیں انٹر ہرمونکس میں ان کے اندر ایسے سگنل پیدا ہوتے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹیگرل مٹی پل ہوں آپ دی فنڈمنٹل فریقونسی ان سب کا جو نقصانات وہ ہی ہوں گے جو کہ نقصانات جو ہیں وہ عام طور پر ہرمونکس کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن اب یہ جو پیل تی سی کی بات ہو رہی ہے اس کو تو ایک ہم انڈٹ کر رہے ہیں اور انڈٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں میں نے اگر آپ ہماری پرانی ویڈیو دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا جیسے جیسے کہ آڈر آف ہرمونکس بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا ایمپلیچوڈ یا مینگنیچوڈ کم ہوتا ہے یعنی ایفیٹ کم ہو جاتا ہے جتنی زیادہ اس کی جو فریقونسی بڑھا دیں گے آپ اس کو کر دیا ہم نے کلو ہٹز میں اتنی ایمپیٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ اصل میں اس کا مینگنیچوڈ کم ہو جاتا ہے ایمپلیچوڈ کم ہو جاتا ہے اور وہ آپ دیکھ لیں میری ایمپلیچوڈ پہ الگ سے ہرمونکس پہ لیکچر موجود ہیں تو آپ ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو ڈیٹیل میں سمجھایا گراب بھی بنائے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو پیل سی سی سگنل ہے چونکہ یہ ہم اس کے اندر انجٹ کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو ہائی فی ریکونسی کا سگنل کافی انجٹ کرتے ہیں میرے ہیں جس کی ہر کنٹری میں الگ الگ ہو سکتی ہے کئی پر یہ دو سو سے شروع ہو کے یا پچاس سے شروع ہو کے پانچ سو تک ہوگی کئی پر یہ دو سو سے شروع ہو کے چار سو کی ریوٹس تک ہوگی ہر کنٹری کا اپنا ایک بینڈ ہے ہر کمپنی کا اپنا ایک بینڈ ہے ہر کمپنی کو الگ الگ الارٹمنٹ ہوتا ہے عام طور پر یہ سگنل کی پرمیشن لینی پڑتی ہے اور اگر یہ ڈپنڈ کرتا ہے کون سے کنٹری میں آپ کام کر رہے ہیں تو بہرحال اس کی جو نارمل ریج ہے وہ کلو ہرٹز میں لگا لیں آپ پچیس کلو ہرٹزے لے کے کوئی ہزار کلو ہرٹز تک کے اندر یا چھے سو کلو ایمپیر کلو ہرٹز کے اندر ان کی ریج ہوگی جب فریکوینسی بہت ہائی ہو گئی آڈر بہت ہائی ہو گیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس کا امپلیچوٹ بہت ہی کم ہو گیا اور اس کا امپیکٹ بہت کم ہو جاتا ہے پھر اس کا یہ مستقل تو اس کے اندر اس طرح سے انجیکشن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی سگنل اس کے اندر جائے نہ تو اس لیے یہ سب کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس لیے اس کو پرداش کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ یہ میں نے اس لیے بنائی کہ ضرورت تھی اس کی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے